السلام علیکم جیسٹوڈینٹس ویلکم بیک تو می چینل السدات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سندھ کے جو پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالجز ہیں ان کی ساری ڈیٹیلز شیئر کریں گے کتنے میڈیکل کالجز ہیں سندھ میں پبلک سیکٹر کے اور ان کے کتنی کتنی سیڈز ہیں اور ان کا جو لاسٹ یئر کا کلوزنگ میرٹ رہا ہے اور جو لاسٹ ٹو یئر کا میرٹ ہے اور اس سال کا جو ایکسپیکٹڈ میرٹ ہے وہ کتنا رہے گا اور اس کے علاوہ کن کن ڈیسٹرکس سے اگر آپ ہیں تو آپ نے کن کن یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا ہے اور آپ کن کن یونیورسٹیز میں اڈمیشنز لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سندھ کا سسٹم ہے وہ کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اس معاملے میں کہ جو سیلیکٹڈ ڈیسٹرکس ہیں وہ صرف سیلیکٹڈ یونیورسٹیز میں ہی اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کو ساری ڈیٹیلز اسی ویڈیو میں پتہ چل جائیں گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ نے پبلک اور پرائیوٹ سیکٹرز میں اڈمیشنز اوپن کرتی ہیں پبلک سیکٹر میں جو اڈمیشنز ہیں وہ ایک دسمبر سے سٹارٹ کر دیئے گئے تھے جو آپ کے گیارہ دسمبر اس کی لاسٹ ٹیٹ ہے اڈمیشن پروسس آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا گیا ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا بکایا آپ چینل کو وزیٹ کریں گے تو آپ کو پروسپیکٹس کے حوالے سے بھی ویڈیو مل جائے گی جہاں پر آپ کو سیلڈ ڈسٹیبیوشن اور اس کے علاوہ میڈیکل کالجز کی تمام ڈیٹیلز اور ویڈ فی سٹکچر آپ کو سارا بتایا گیا ہے اور آپ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو کلوزنگ میرٹ ہے سندھ کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کا وہ یہاں پر شیئر کریں گے چلیں سٹار کرتے ہیں ویڈیو کو تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سندھ میں پبلک سکٹر کے میڈیکل کالجز ہیں وہ ٹوٹل بارہ کالجز ہیں اور ان میں سیڈز کتنی کتنی ہیں تو پہلے نبر پڑ آتا ہے ہمارے پاس دو میڈیکل کالج تو یہ کراچی میں واقعہ میڈیکل کالج ہے اس کی اگر سیڈز کی بات کریں تو تھری ففٹی اس کی ٹوٹل سیڈز ہوتی ہیں جبکہ ٹو تھرٹی سیون سیڈز یہ ہوتی ہیں کراچی ڈسٹی کے لیے جبکہ فورٹی تھری سیڈز کی بیس پر سیڈز ہوتی ہیں جبکہ جو سیونٹی سیڈز ہوتی ہیں الگ سے وہ جو انسی ہوتی ہیں وہ ڈسٹی وائز بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو فارن کینڈیڈیٹس وغیرہ وہ سارے ملا کر یہ تھری ففٹی سیڈز بنتی ہیں اور یہاں پر آگے لکھتا ہے کہ مکس مطلب کہ جو ساری ٹوٹل سیڈز ملا کر یہ تھری ففٹی سیڈز ہیں ٹو انٹی ٹو انٹی ونٹی 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 بات کریں ڈو میڈیکل کولج کی تو ایٹی فائی پوائنٹ تھری فائی پرسنٹ اس کا اوپن میڈٹ رہا ہے جبکہ جو سیلف کی بات کریں تو ایٹی ٹو پوائنٹ فائی فور پرسنٹ اس کا سیلف کی سیڈز پر میڈٹ تھا جو 2021 میں جبکہ last year 2022 کی بات کریں 87.1% اس کا open merit رہا تھا جو list لگی تھی merit list جبکہ 83.50% اس کا self کی base پر جو اس کا merit رہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو merit رہتا ہے دو یونیوریسٹی کا وہ 87 اور 85 open merit کے case میں ہے اور اس بار بھی یہ expect کیا جا رہا ہے کہ 87 سے 88 کی range میں دو medical college کا جو merit ہے وہ رہے گا 2023 میں تو بقایا آپ نے جو اس کا apply کرنا ہے تو دو یونیوریسٹی آف ہیل سائنسیز کی ویب سائٹ پر چاہیں گے تو آپ دو medical college میں apply کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں دو international medical college کراچی تو آپ کے بتاتے چلیں کہ دو medical college یہ جونس ہے پاکستانیوں کے لیے ہے اور اس میں جو کھوٹا سیٹس ہیں وہ تو الگ بات ہے جبکہ دو international medical college یہ جونس ہے وہ صرف اور صرف جو international students ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف باہر کے candidates کے لیے ہے اور یہاں پر local candidates کو admission نہیں ملتا یہاں پر number of seats کی بات کرنے تو یہ total 150 seats ہوتی ہیں اور اس کی ڈالرز میں فیس وغیرہ ہوتی ہے وہ ساری details prospectus میں جو update ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کی گئی ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں مقایا اس کا جو last year کا merit ہے وہ still ابھی تک کوئی confirm نہیں ہے بٹ ان کی وہ الگ ہی merit لیسٹ لگتی ہے جو international students ہوتے ہیں ان کے جو education criteria ہے اس کے according ہی اس کو range کیا رہتا ہے جسٹ کو medical college کراچی تو تیسرے number پر آتا ہے یہ public sector کا medical college جو کراچی میں واقع ہے تو اس کا بتاتے چلیں کہ یہاں پر بھی total number of seats ہیں بی بی ایس کی ہوتی ہیں 350 seats جہاں پر 232 seats ہوتی ہیں کراچی district کے لیے جبکہ 46 ہوتی ہیں seats self کی base پر جبکہ 72 seats مکس ہوتی ہیں جس میں جو district wise بھی آ رہیتی ہیں جو دوسرے district کے students ان کو بھی ملتی ہیں اور اس ساری ملا کر آپ کو prospectus میں detail کے ساتھ بتایا ہے آپ اس کو دیکھ لیں ویڈیو تو آپ کو ساری detail پتہ چل جائے گی باقی جو کل ملا کر 350 seats ہیں 2021 میں اس کا جو merit رہا ہے سندھ کا جو جناسین medical college کے نام سے بھی اس کو دانا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جی ایس ایم یو جناسین medical university 84 سے 87 کے ترمیان اس کا merit تھا جبکہ 84.741 percent 2022 last year اس کا merit تھا مطلب کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناسین medical university میں ہمارا نام آئے تو آپ کا جو aggregate ہے وہ 85 کے range میں ہونا چاہیے جو 2023 میں expect کیا جا رہا ہے اگر آپ کا 85 86 ہے تو آپ کو confirm ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ کا name آ سکتا ہے easily تو آپ نے اس والے سے کوئی پریشان ہی ہونا بکایا جو fee structure وغیرہ ہے وہ سارا اس کا آپ وہ prospectus والی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں detail کے ساتھ وہ ویڈیو بنائی ہے اتھے نمبر پڑھاتا ہے شہید محترمہ بینزیر بھٹو medical college ڈیاری تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بھی جو ان ساڈ دو یونیورسٹی of health sciences کے انڈر آتا ہے اگر آپ نے یہاں پر بھی اپلائی کرنا ہے public sector میں لیاری medical college میں تو یہ جو ان ساڈ دو یونیورسٹی of health sciences کی ویب سائٹ پر جائیں تو جو دو یونیورسٹی کے انڈر آتے ہیں دو medical college اور اس کے علاوہ جناسن medical college اور اس کے علاوہ آتے ہیں کراچھی medical college اور لیاری medical college تو تیسرے نمبر پر دو میں آتا ہے لیاری تو یہاں پر نمبر سیٹس ہوتی ہیں ہنڈرڈ یہاں پر نائنٹی سیٹس اوپن میریٹ کے ہوتی ہیں جبکہ ٹین سیٹس ہوتی ہیں وہ میکس ہوتی ہیں مطلب کہ سیلف کی بھی ہو سکتی ہیں وہ ساری ڈسٹیبیشن آپ کو پراسپیکٹس والی ویڈیو میں مل جائے گی مقایا ٹونٹی ٹونٹی ون میں اس کا جو کلوزنگ میریٹ تھا ایم بی بی آ سیٹس پر وہ ایٹی فور سے ایٹی سیون کے درمیان تھا اور آپ کو یہ ریشو جو ان سے بتائی جا رہی ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ جو ڈسٹک وائز بھی سیٹے ہوتی ہیں نا تو ان کا بھی وہ میریٹ ہے ہر ڈسٹک کا کم زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے یہ رینج بتائی ہے بکایا ایٹی ٹو پوائنٹ فائیو ایٹ فائیو نائن پرسن جو لاسٹ یہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں اس کا کلوزنگ میریٹ تھا جبکہ اس سال بھی ایکسپیکٹ کیا جائے رہا ہے کہ ایٹی ٹو سے ایٹی فور کے درمیان اس کا کلوزنگ میریٹ ہو جائے گا کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج کراچی تو یہ پانچویں نمبر پر آتا ہے جو پبلک سیکٹر کا میڈیکل کالیج ہے سندھ کا تو یہاں پر نمبر اف سیٹس کی بات کریں تو ٹو ففٹی سیٹس ہوتی ہیں ایم بی بی آس کی جہاں پر ٹو ہنڈرڈ ٹولف سیٹس دو سو بارہ سیٹے ہوتی ہیں جو کراچی کے ڈسٹی کے لیے خاص ہوتی ہیں یہ اوپن میریٹ کی سیٹس ہوتی جبکہ پچیس سیٹے یہ ہوتی ہیں سیلف کی بیسیس پر اور اس کے علاوہ تیرہ سیٹے یہ جو ان سے ہوتی ہیں یہ دوسرے جو ان سے کوٹا وغیرہ کی سیٹس ہوتی ہیں یہ ساری ان کو ملتی ہیں بقایا تفصیل کے ساتھ جو اس کی ڈسٹیبیوشن اب اوپرا آسپیکٹس والی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں بقایا ٹوانٹی ٹوانٹی ون میں اس کا کلوزنگ میریٹ تھا ایٹی فورس ایٹی سیون کی رینج میں تو اس ایٹی ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں اس کا ڈو میریٹ رہا ہے ایم بی بی ایس کا کرچی میڈیکل اینڈڈل کالیج میں جو ایکسپیکٹڈ جو میریٹ تھا ایٹی ٹو پوائنٹ نائیٹ پرسن جبکہ اس سال بھی اس کا ایکسپیکٹ کیا جارہا ہے کہ ایٹی تھری کے راؤنڈ آباؤٹ ایٹی تھری ایٹی فور کے درمیان اس کا میریٹ کلوز ہو جائے گا تو بقایا اگر آپ نے یہاں بھی اپلائی کرنا ہے تو آپ نے سمپلی جانا ہے دوئی اونیورسٹی آف ہیل سائنسز کی ویب سائٹ پر آپ دوئی اونیورسٹی آف ہیل سائنسز کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو وہاں پر پریفرنس میں یہ بھی کالیج مل جائے گا تو آپ نے وہاں پر دیکھ لینا بقایا اڈمیشن اپلائی کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لینی ہے چینل پر تو آپ کو مکمل پروسس بتایا گیا ہے جو میں نے بائی ہینڈ خود جا کر پلائی کیا تھا تو ایک ویڈیو آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بنا کر دی ہے تو آپ اس کو بھی مکمل طور پر لازمی دیکھ لیں اگر آپ کا سٹیل کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پور سکتے ہیں لیا کر یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیل سائنسز جام شورو تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سندھ کا میڈیکل جو انسا ہے کالیج ہے جام شورو میں تو اس کی نمبر اف سیڈز ہیں 350 سیڈز ہیں یہ بھی 265 اوپن میرٹ کی سیڈز ہوتی ہیں اس کی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو انسی سیڈز ہیں یہ ڈیسٹرک وائز آگے ڈیوائیڈ ہوتی ہیں تو یہ ڈیسٹرک وائز آپ کو بتاتے چلیں ہر ڈیسٹرک کی الگ الگ میرٹ لیسٹ رکھتی ہے جس کا الگ الگ پلوزنگ میرٹ ہوتا ہے باقایا 53 اور اس کی سیلو کی فیس بیسز پر سیڈز ہوتی ہیں یہ ڈیسٹرک کو تقسیم ہوتی ہیں اور 32 اس کی دوسری سیڈز ہوتی ہیں جو کوٹ آف گیرہ میں آتی ہیں ان کی مکمل ڈیٹیل آپ کو پروسپکٹ اس والی ویڈیو میں بتائی ہے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک سیڈ کیسے کیسے ڈیوائیڈ ہوئی ہے وہ ساری آپ نے دیکھنی ہے دب وہ دیکھ لیں باقایا جو 2021 میں اس کا جو کلوزنگ میرٹ رہا ہے 83 سے 86 کے درمیان تھا اس کا ایم بی بی ایس کا کلوزنگ میرٹ لیاکر یونیورسٹی کا جب کہ 2022 میں 82 سے 87 کے درمیان مطلب کے تھوڑا سا انکریز ہوا تھا بقایا یہ اس لیے بتایا ہے اس رینج میں کیونکہ ہر ڈیسٹرک کا الگ لگ میرٹ کلوز ہوتا ہے بقایا اس بار بھی یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 82 سے 86 یا 7 کی رینج میں جو ڈیسٹرک ہیں لیاکر یونیورسٹی اور میڈیکل ہیل سائنسز جام شروع کہ تو اس کی رینج میں میرٹ کلوز ہو جائے گا بقایا جو آپ کو بتاتے چلیں گے اس کی فی سٹرکچر وغیرہ وہ ساری پروسپیکٹس والی ویڈیو میں ہے اور جو اپلائی پروسس ہے تو آپ نے سمپلی اگر تیرہ ڈیسٹرکس جو آتے ہیں تو آپ نے سمپلی لیاکر یونیورسٹی کی لمز کی ویب سائٹ سے جا کر اپلائی کر لینا ہے ساتھوے نمبر پر آتا ہے بلاول میڈیکل کالیج جام شروع تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بلاول میڈیکل بتاتے چلیں کہ یہاں پر جو ان سے ہے نا تقریباً پورے میں جو ان سے سین سے نا بوائز یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں نائنٹی ایٹ ایس جو ان سے سیٹ سا اوپن بیس پر اوپن میریٹ پر جبکہ دو سیٹیں دوسری ہوتی ہیں تو بقایا آپ نے یہاں پر جو چوبیس ٹیسٹرکس ہیں وہ تفصیل جو ان سے آپ کو پروسپیکٹس والی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائی گئی ہے بقایا ٹونٹی ٹونٹی ون میں اس کا کلوزنگ میریٹ رہا ہے ٹونٹ ایٹی ٹو سے ایٹی فائیو کی رینج میں جبکہ ایٹی سیونٹی سیونٹ سے ایٹی فور کی رینج میں تھا ٹونٹی 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 ٹو مسئلہ لازٹ یا جو ان پی بیس کا کلوزنگ میریٹ تھا یہاں پر وہ میکسیمم ایٹی فور پرسنٹ پر گیا تھا تو بقایا جو نائنٹی ایٹ سیٹس ہیں یہ اوپن میریٹ کی بیس پر ڈوائیڈ ہوتی ہیں بوائز کو جو سندھ کے بوائز ہوتے ہیں تو بقایا اس کا فیس ٹکچر وغیرہ وہ سارا آپ کو پروسپیکٹس والی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ مل جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ چاند کا میڈیکل کالیج لارکنہ تو یہ شہید محترمہ بیندیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لارکنہ تو یہ اس کے انڈر آتا ہے تو آپ نے سمپلی اگر آپ کے دس ڈسٹرکس جون سے ہیں یہ دس ڈسٹرکس جون سے ہیں نا کراچھی کے وہ صرف اور صرف جہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ نے اگر آپ کا نیم بھی انہی ڈسٹرکس میں سے ہے تو آپ نے سمپلی جانا ہے ایسا ایم بی بی او ایم بیو کی ویب سائٹ پر تو پھر آپ وہاں سے ہی اپلائی کریں گے بقایا اس کے ٹو فٹی سیٹس ہوتی ہیں ون نائنٹی سیٹس اس کے اوپن میریٹ پر جبکہ تھری تھرٹی ایٹ سیٹس اس کی سیٹس ہوتی ہیں جبکہ ٹونٹی ون سیٹس اس کی ڈوائیڈ کی ہوتی ہیں کوٹا سیٹس ہوتی ہیں وہ دیٹیلز آپ کو پراسپیکٹس والی ویڈیو میں مل جائے گی بقایا ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں اس کا جو کلوزنگ میریٹ رہا ہے ان ڈسٹرکس کا تمام کا ایٹی فور سے لے کر ایٹی سکس کے درمیان کلوز ہوا تھا سیم ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں بھی تقریباً اسی رینج میں کلوز ہوا تھا بقایا کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے جیسے جیسے لسٹے اپگریڈ ڈیشن ہوتی رہتی ہے سٹوڈنٹس کی تو بقایا فردر جو اس بار بھی اس کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہر ڈسٹرکس کا وہ کتنا ہوگا تو وہ اسی رینج میں ہی ہے یا تھوڑا سے زیادہ ہو جائے گا کیونکہ جو سٹوڈنٹس کے کافی زیادہ مارکس آئیں ہیں اس وجہ سے بقایا آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ڈسٹرک وائز میریٹٹر آپ کے ساتھ بھی وہ بھی شیئر کر دیا جائے گا اور ہر ڈسٹرکس کے کتنی کتنی ٹوٹل سیٹس ہیں وہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گی بقایا آپ کو بتاتے چلیں کہ گلام نحمد مہر میڈیکل کوری سکھر یہ بھی ایس ایم بی بی ایم یو کے انڈر آتا ہے یہاں پر بھی ٹوٹل ایم بی بی ایس کی ہنڈرڈ سیٹس ہوتی ہیں جو ڈسٹرکس کو دی گئی ہیں مطلب کہ جو سندھ کے دس ازلا ہے ان کو سیٹس دی گئی ہیں ہنڈرڈ جی ایم 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 سی میں تو ایٹی فائیو اس کی اوپن میریٹ پر ہوتی ہیں سیٹیں جبکہ پندرہ اس کی سیلف پنانس کی بیسس پر ہوتی ہیں ٹوٹل ایٹی ٹوٹل ایٹی ٹو سے ایٹی سکھ کی رینج میں کلوز ہوا ہے ایم بی بی ایس کا جبکہ ٹوٹل ایم بی بی ایس کے کلوزنگ میریٹ کی بات کریں گلاہ محمد مہر میڈیکل کولی سکھر کی تو ایٹی فار سے ایٹی سکھ کی رینج میں یہ تمام ٹسٹکس کا میریٹ اس میں کلوز ہو گیا تھا اور بقائے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایس ایم بی ایم یو یہ شہید محترمہ بیندیر پوٹو میڈیکل یونیوستی ہے اگر آپ بھی ان کے دس ٹسٹکس میں آتے ہیں تو آپ نے نہ کسی ڈی ای ایٹیس کی ویب سائٹ پر جانا ہے آپ نے صرف اور صرف شہید محترمہ بیندیر پوٹو میڈیکل یونیوستی کی ویب سائٹ سے ہی اپلائی کر لینا ہے ان دو کالجز میں اور ان دونوں کالجز کی سیٹس پر آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں فردر جو انسی ڈیٹیلز ہے وہ آپ کو پروسپیکٹس والی ویڈیو میں مل جائیں گی گمبت میڈیکل کالج گمبت خیرپور میرز تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بیسز پر ہیں تو سیلف کی جو سیٹس ہوتی ہیں یہ آپ کو زیادہ فیز پی کرنا پڑتی ہیں یہاں پر جبکہ اوپن میریٹ میں فیز کم ہوتی ہیں یہ کورمنٹی سیٹس ہوتی ہیں بقایا ٹونٹی تھری ڈسٹکس مطلب کہ تقریباً سارے جونسی انٹیریئر سندھ ہے وہ جہاں پر اپلائی کر سکتا ہے یہاں پر ہنڈرڈ سیٹس ہیں اوپن میریٹ کی بیسز پر تو ایٹی ٹو سیٹس ہیں اوپن میریٹ کی بقایا ٹونٹی ٹونٹی ون میں اس کا کلوزنگ میریٹ تھا ایٹی ٹو سے ایٹی فائیو کی رینج میں جبکہ ٹونٹی ٹونٹی ٹون میں بھی تقریباً اسی رینج میں اس کا میریٹ کلوز ہو گیا تھا اور بقایا اس سال بھی یہ ایکسپرٹ کیا رہا ہے کہ ایٹی سکس تک ہی کوئی میکسیمم جا سکتا ہے میکس زیادہ ہونے کی وجہ سے بٹ جو میریٹ ہے وہ ڈسٹک وائز جونسہ ہے وہ سٹل اسی رینج میں ہی کلوز ہو گا اور بقایا جو اس کی فردر ایکسپلینیشن ہے وہ ساری اور اس کی ہسٹی وغیرہ وہ ساری سیٹس ڈسٹیبیوشن ہے وہ ساری آپ کو پروسپیکٹس والی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائی گئی ہے آپ اس ویڈیو کو ایک بار لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کو فی سٹکچر اس کے جتنے بھی کرائیٹریہز وغیرہ ہیں ان کا آئیڈیا ہو جائے جیسے گیار میں نمبر پر ہمارے پاس آگئی ہے پیپلز یونیویسٹی و میڈیکل اینڈ ہیل سائنسیس فار وو مین و آپشن و آپشان میں یہ صرف اور صرف لیڈیز کا مطلب کہ فی میلز کا ہی میڈیکل کولیج ہے جہاں پر 250 سیٹس ہوتی ہیں پورے سندھ سے جو گلز اپلائی کر سکتی ہیں یہاں پر 183 اوپر میرٹ کی سیٹس ہوتی ہیں گلز کی جبکہ 28 سیٹس ہوتی ہیں سیلف فنانس کی بیسز پر جبکہ 39 سیٹس ہوتی ہیں وہ دوسرے ڈسٹرکس میں ایڈوائیڈ ہو چاتی ہیں اور اس کے علاوہ جیسے کراچی کو بھی ملتی ہیں اور دوسرا کوٹا سیٹس بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ 2022 میں اس کا کلوزنگ میریج 83 سے 86 کی رینج میں تھا جبکہ 2022 میں 34 سے 87 یا 86 کی رینج میں ہی یہ کلوز ہوا تھا اس کا میریج اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ایو ایم نیچ ایس و یہ جو انسی یونیویسٹی ہے یہ صرف گلز کے لیے کافی سوٹیبل ہے اور یہاں پر صرف گلز ہوتی ہیں اور جن گھر والوں کو ہوتا ہے کہ انہوں نے اس یونیویسٹی میں اپلائی کروانا ہے جو اپنے بچی کو تو وہ یہاں پر لازمی اپلائی کر لیں یہاں پر بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ اس کی جو مطلقہ ریلیمنٹ یونیویسٹی ہے وہاں سے اپلائی کریں تو آپ نے سیمپلی دیکھنا ہے جیسا کہ 23 ڈسٹرکس ہیں آ رہا ہے آپ نے جو اڈمیشن شیڈول ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے جہاں پر بھی آپ کا کوئی ڈسٹرک ہے نیم تو اس کی ریلیمنٹ یونیویسٹی میں جائیں گے تو آپ کو اس میں اس کا بھی لنک مل جائے گا مطلب کہ آپ اپنی مطلقہ یونیویسٹی کی ویب سائٹ پہ صرف جائیں گے اور کسی یونیویسٹی میں سپیشلی نہیں جانا اپلائی کرنے کے لیے خیرپور میڈیکل کالیج خیرپور میڈز تو یہ میڈیکل کالیج ہے خیرپور کا تو یہاں پر بھی ٹوٹل ایم بی بی ایس کی جو سیڈز ہیں وہ ہنڈرڈ سیڈز آفر کی جاتی ہیں ایٹی فائیو اس کی ہوتی ہیں جبکہ فیفٹین سیڈز اس کی ہوتی ہیں سیلف فناس کی بیسز پر تو ٹین ڈسٹرکس میں اس کی سیڈز سے ڈوائیڈ کی جاتی ہیں وہ ساری ڈیٹیلز کے کتنی ڈیہارڈ ڈیسٹرکس کو سیڈز ملتی ہیں خیرپور میڈیکل کالیج کی جانب سے تو وہ آپ ساری ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پروسپیکٹس والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو میں بتایا گیا ہے ٹونٹی ٹونٹی وار میں اس کا جو ڈسٹرک وائز میرٹ تھا وہ ایٹی تھری سے ایٹی سکس کے درمیان کلوز ہو گیا تھا جبکہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں بھی تقریباً یہی دشو رہی تھی کیونکہ وہ میرٹ کا تھوڑا بہت ہی ڈیفرنس آیا ہے تو اس ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں بھی یہی ایکسپیکٹ کیا جارہا ہے کہ خیرپور میڈیکل کالیج کا میریٹ جونسہ ہے وہ ایٹی فور سے ایٹی سیون کی رین میں ہی جائے گا بکایا اس کے اندر اندر ہی کلوز باقی جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آتی ہے ایڈمیشن پروسس کے حوالے سے تو آپ کے ساتھ لازمی شیئر کر دی رہے گی بکایا مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ لازمی کنیکٹ رہے ہیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں بکایا آپ کے ساتھ جو ڈسٹک وائز جو سیڈز ہیں سین میں کہ ہر ڈسٹک کو کتنی کتنی سیڈز ملتی ہیں اور کس کس کالیج میں ملتی ہیں وہ ساری ٹیٹیلز میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس میں اسی پر ہوگی اور اور جو فی سٹکچر وغیرہ اور جو ان سے ہر کالیج وائز بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے فی سٹکچر والی ویڈیو بھی لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا پروسپیکٹس کے نام سے بکایا اپلائی کا پروسیجر بھی سارا آپ کو بتا دیا ہے سٹیل اگر آپ کا کوئی بھی ریلیونٹ اس سے کوئیسٹن ہو تو آپ لازمی پوٹ سکتے ہیں اور بکایا انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ کراچی کے ڈسٹکس میں جو انٹینیر سندھ ہے اس کے اندر کتنے ڈسٹکس ہیں اور ہر ڈسٹکس کو کس کس کالیج میں کتنی کتنی سیٹس ملتی ہیں وہ ساری انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتا دیا جائے گا آپ کو چینل کو رازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ انیوالی ریٹسٹ اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ